بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے میڈے کو ساتھ حاضر آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ فرنٹیر کورت ساؤت ہیڈکوارٹر میں جوبز آ چکے ہیں اور کافی جوبز ہیں اور سولجر کلرک سپاہی سٹینو ٹائپیس سپاہی کی اور سولجر کلرک کی نرسنگ کی ایٹی سپاہی یہ میس سپاہی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک کمپلیٹ انفارمیشن دیں گا سپیشل ٹریڈ والے جو وہ کون سے تاریخ ہو جائیں گے اور کون کون سے کون وائل کوم کے لئے کون سا ڈیٹ ہے اور کون سا سنٹر ہے تو کافی لوگ نے میرے ویڈیو پر کمنٹ لوگ نے کیا ہے جو سولجر کلرک کے لئے کہاں جائیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اور آپ کے ساتھ اپنے کیاڈ ڈاکومنٹ لے کے جانے ہوں گے تو اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی ایک ان پر لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح نہیں نہیں انفارمیشن ویڈی د والے جو اسٹرنو ٹائپس چودہ بی بی ایسے اس کی یہ در ایکس میں الحان دو اپریل کو سار COM والے KPK والے جتنی بھی ہے suffer底 مسائل لگنے والے وہ دو اپریل کو جائیں گے در ایکس ملحان کو سولجر کلکد والے جو ہے یہ پانچ تاریخو یہ KPK والے جو جو اس کا دو مسائل ہے برپتن ہوا ہے وہ بھی دو اپریل کو وعد ایکس ملحان جائیں گے یہ اے ایمی سپائی والے ہیں یہ بھی در ایس ملحان کو KPK دو مسائل والے رکھنے والے پانچ اپریل کو ڈیر ایس ملحان جائیں گے یہ نرسن سپاہی جو ہے یہ ڈیر ایس ملحان کو چھ اپریل کو جو بھی کپک ایڈ مسائل والے ہیں وہ جائیں گے جو ایٹی سپاہی والے ہیں یہ ڈیر ایس ملحان کو ست اپریل والے کپک ایڈ والے سارے جائیں گے تو یہ اپنے آپ نے ساتھ آپ کے سارے ڈاکومنٹس کے فوڈوکائپی آٹیسٹڈ ہو اور آپ اپنے پاسپورٹ سائز پیکچر وہ بھی آٹیسٹڈ ہو سینے ایسی فوڈوکائپی وہ بھی اور آپ کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس بھی آپ کے ساتھ ہو اور جو جس کا والے صاحب پینچن ہیں تو ان کی پینچن کے کپی فوڈوکائپی اور جن کا بائی اور یا والے صاحب شہید ہوا ہو تو وہ فرنٹیئر کور کی پکیش اہدا کی وارث اکتیس مارچ کو ڈیر ایس ملحان جائیں گے اور ان کے لیے میڈل پاس لازمی ہے وہ کا ان کا میٹرک بھی نہیں ہے تو وہ بھی چلے گا تو یہ معلومات ہے انشاءاللہ دوبارہ سرجم کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ